اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن ہیلتھ کیر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا بھوست جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذلہجہ کا چاند نظر آنے والا ہے تو اس کی مناسبت سے آپ کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں یہ وظیفہ آپ نے چاند کو دیکھ کر پڑھنا ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وظیفہ ہے بس پانچ منٹ کی ہی آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس وظیفے سے جو آپ کو فائدے ہوں گے وہ بے بہا ہیں اور یہ آپ نے اپنے حساب میں رکھنا ہے کہ جب آپ کو چاند نظر آئے آپ نے اس بات کا نوٹس رکھنا ہے چاند اگر چلا گیا اور آپ چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ نیو نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نتائی سے مرہوم رہ جائیں گے تو دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وظیفہ ہے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے وضو کرنا ہے وضو بنا کے آپ نے ننگے سر کھڑے ہو جانا ہے اور قبلہ کی طرف آپ نے مو کرنا ہے اگر آپ عورت ہیں تو پھر ننگے سر نہیں کھڑے ہوں گی اگر آپ مرد ہیں تو پھر اور آپ نے اس وقت جو ہے چالیس دفعہ آنکھیں بند کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ یوسف پڑھنی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات کو زبانی صورتیں یاد نہیں ہوتی تو سورہ اخلاص تو آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولنی ہیں آپ نے بیٹھ کر یہ جیسے بھی ہے آپ سورہ یوسف پڑھیں گے دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ کمی نیشن آپ نے الٹا نیچے نہیں کرنا اس کمی نیشن کی ایک بڑی ہی آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا اس کا تو آپ نے پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو مقصد جو ہے وہ آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ صرف ذو الحجہ کا چاند والی رات ہی آپ نے یہ محنت کرنی ہے اور اس کے بعد ہر روز آپ نے رات کو چالیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر چاند کا مسئلہ نہیں ہے پھر آپ صرف وضو کر کے قبلہ روح ہو کے ننگے سر اگر عورت نہیں ہے تو آپ صرف چالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گی بس لیکن جب چاند کا دن ہوگا پھر آپ نے سورہ یوسف پڑھنی ہوگی اور اللہ سے دعا مانگنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو جو نتائج ملیں گے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوں گے مسئلہ کوئی آ جائے یا آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے یا آپ کو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں اور مزید ہمارے اس پیغام کو انسانیت کی بھلائی کے لیے پہنچانے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ